36 گرد میں کانگریس 22 جنوری کو انمان چالیسہ کا پار کرے گی رام چرد مانس اور سندر کانڈ پارڈ کا آئیو جن بھی کیا جائے گا اور اس آئیو جن پر ہر ظلی میں ایک الگ ہی رام میں ماحول دیکھنے کو بھی لے گا کانگریس میں رپورٹ دیکھیں 22 جنوری کو رام للا کی پران پرتیشتہ کے موقع پر 36 گرد کانگریس بھی رام میں نظر آئے کی پارٹی چند خوری میں بڑا آئیو جن کرنے جارہی ہے اس میں رام چرد مانس اور سندر کانڈ کا پارڈ کیا جائے گا اس کارگرم میں پی سی سی چیپ دیپک بیج بھی شامل ہوں گے اس کے علاوہ اس دن کانگریس 36 گرد کے ہر ظلے میں ہنمان چالیسہ کا پارٹ بھی کروائے گی 22 کو کانگریس پارٹی سبھی جلہ مکھیلوں میں سندر کانڈ ہنمان چالیسہ کا پارٹ کا آئیو جن پر جائے گا اور جس کو بھی سمیہ ہوگا وہ اپنی آستہ ہے کہیں بھی سامیل ہو جائے رام للا کی پران پرتیشتہ پر کانگریس کے ہنمان چالیسہ پارٹ کو لے کر بی جی پی تنز کسنے لگی ہے ڈپٹی سی ایم ارون ساو کہہ رہے ہیں کہ رام کے اسطیتو کو نکارنے والی کانگریس رام کے نام پر راجنیتی کر رہی ہے یہ لوگ بی جی پی پر رام کے نام پر راجنیتی کرنے کے آروپ لگاتے تھے لیکن جب چناو آتا ہے تب کانگریس رام کی شرن میں چلی جاتی ہے پھل ہاں پورا دیش رام میں ہے اور راجنیتی کرنے کا رام کے نام پر سیاست جاری ہے دونوں ہی دل ایک دوسرے پر رام کے نام پر ووٹ بینک بٹوڑنے کے آروپ لگا رہے ہیں یورو ریپورٹ نیوز 18 مدھی پردیش 36 گڑھ سی ایم وشنو دیو سائے نے گرہ ویبھاگ کی ہائی لیول میٹنگ کی جس میں گرہ منتری گرہ سچو دی جی پی موجود رہے اور اس بیٹھک میں نئے کانونوں پر منتھن کیا کیا ہے دیکھئے سی ایم وشنو دیو سائے نے گرہ ویبھاگ کی ہائی لیول میٹنگ لی بیٹھک میں راجنیتی سی ایم اور گرہ منتری ویجائی شہرما بھی موجود رہے اس کے علاوہ موکہ سچیو ڈی جی پی گریہ ویبھاگ کے اپر سچیو بھی اس میں شامل ہوئے بیٹھے کے بعد منتری وجہ شرپا نے کہا کہ 150 سال پرانے بریٹش سنسد میں پاس ہوئے قانون پورے بھارت میں لگو تھے ان میں آئی پی سی سی آر پی سی میں کچھ نئے قانون بھارتی آتما کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنے ہیں ان میں راشتر پتی نے ہستاکشر کر دیا ہے ان نئے قانونوں کے لئے کر ویبھاگ یہ پریشکشن ہوگا ڈیڑھ سو سال پورانے قانونوں کے مادہم سے وہ قانون جو بریٹش سنسد میں پاس ہوئے تھے اسی سے پورا بھارت کے پرکریہ گوورن ہو رہی تھی اس میں آئی پی سی ہے انڈین بینل کوڈ ہے کرمینل پروسیزرل کوڈ ہے انڈین ایویڈنس ایٹ ہے ان تینوں کے سمنہ انتر بھارتی آتما کو دھیان میں رکھ کر کے اور بھارتی صدن میں پرستاؤ پارت کر کے قانون کے اندرے اسطر پر بنے ہیں لوگ سبحہ راجے سبحہ میں پارت ہونے کے بعد راشپتی جی کا ہستاکچر بھی اس میں ہو چکا ہے گریہ منتری نے کہا کہ قانون آدھونک پرستیتیوں کو دھیان میں رکھ کر بنائے گئے ہیں اس قانون سے جڑی پوری کاریہ یوجنا کو بنا کر ویبھاگ نے سی ایم کے سامنے رکھا اتنے آدھونک طریقے سے طریقوں کو رکھ کر کے ان قانونوں کو بنایا گیا ہے کہ بہت سارے سنسادھن بہت ساری پکریہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سارا کام کرنے کی آوشکتہ ہوگی ان پوری کاریہ یوجنا کو بنا کر کے ویبھاگ نے آرج ماننی مکہمندری کے سمکش اس کو رکھا ہے ماننی مکہمندری جی نے دیکھ کر کے یہ کہا ہے آشوست کیا ہے پورے ویبھاگ کو آپ پوری طاقت سے کوشش کریں کسی بات کی کمی نہیں ہوگی کیندر سرکار نے حال ہی میں تین قانون سنسد کے شیط کالین سطر میں پارک کیے نئے قانون بھارتی دنڈ سہیتہ، آپرادھک پرکریہ سہیتہ اور بھارتی ساکش ادھینیم کی جگہ لیں گے تین نئے قانون کرمنل جسٹس قانون بھارتی نیائے سہیتہ، بھارتی ناکرک سرکشہ سہیتہ اور بھارتی ساکش ادھینیم کو عدیت سوچنا کے بعد ایک سال کے بھی تر پورے دیش میں لاغو کر دیا جائے گا اس کے بعد نئے قانونوں کے تحت آپرادھک معاملے درج کیے جا سکتے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین، مدھیے پردیش، چھتیز گڑ چھتیز گڑ میں سرکار کی رار پر ہیں مدرسے اینسی پی سی آر کی ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا کہ ایک سو چھالیس مدرسوں میں دو ہزار سے زیادہ بچے ہندو بچے شکشہ لے رہے ہیں کیا ہے پورا معاملہ؟ اس ریپورٹ میں دیکھیں آپ چھتیز گڑ میں مدرسے سرکار کے رڈار پر ہیں ڈی پی سی ام ویجی شرما نے کہا کہ مدرسوں میں اگر مذہبی تعلیم دی جا رہی ہوگی تو وہاں سکت ایکشن ہوگا انہوں نے کہا کہ مدرسوں پر سرکار پیسے خرچ کرتی ہے اگر گربڑی پائی جائے گی تو ٹھیک نہیں کیا جائے گا اگر گربڑی پیسے خرچ کرتی ہے کیوں نہیں دیں گے تعلیم کیوں نہیں دیں گے تعلیم بھائی مدرسوں میں سرکار کا پیسے خرچ کرتی ہے اسلام کی سکتشہ دی جائے ہوگی تو وہ غلط ہے مدرسوں میں پڑھائی کرائی جانی چاہیے وہ پڑھائی کرائی جانی چاہیے یا اس کو دھیان بھی کریں کہ سرکاری اندوان پرابت ہو نہ ہو کوئی بھی ایسی سنسطہ ہو جو ایک طرفہ اگر کام کر رہی ہو تو وہ چیزیں غلط ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے گا اور دوسرا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر مدرسے میں کوئی بچہ پڑھتا ہے جہاں پر سرکار کا پیسے لگتا وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی مطلب وہ اپنے اس کو ٹرن کر کے کوئی ایشو بنایا ایسا نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کچھ گڑھ بڑھ ہے تو یہ سرکار وشنو دیو سرکار ہے بھائیہ یہ سمجھ لیں گے ڈی پی سی ایم کا یہ بیان این سی پی سی آر کی اس روپورٹ کے بعد آیا جس کے مطابق چھتیز گڑ کے ایک سو چھاسی مدرسوں میں دو ہزار سے زیادہ ہندو بچے سکشہ لے رہے ہیں سکول سکشہ ویبھا کے افسر ان بچوں کو سکولوں میں شپٹ کرنے کی تیاری میں ہے ان بچوں کو شمتہ کے انسار ان کے گھر کے پاس ستھتو سکولوں میں شپٹ کیا جائے گا اور ان کو سکشہ دی جائے گی چھتیز گڑ کے مکھے منتری کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں میں سبھی کو سکشہ ملنی چاہیے وہ کسی بھی دھرم کسی بھی سمپردائے سے جڑے ہوئے ہوں انہیں ایڈمیشن ملنا چاہیے تو ہم اس کا سواغت کرتے ہیں لیکن ویجے سرما جی کو یہ بھی گیات ہونا چاہیے کہ پچھلے دس ورسوں سے جب سے کیندر میں مودی جی کی سرکار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ویجے سرما جی کی سرکار ہے وہ لگاتار مدرسوں کو بند کرنے کا کاری کر رہی ہے کیندر دوارہ مدرسوں کو ملنے والی آرثک سہیتہ کو وہ نو نے ختم کر دیا ہے اور جو مدرسوں میں سکھک ہیں وہ آج آرثک روپ سے کس طرح سے پریشانیوں سے جوج رہے ہیں کس طرح سے وہ دردر بھٹک رہے ہیں وہ جانکاری انہیں پہلے لینی چاہیے راشتری بال ادھکاری سنرکشن آیوک کو بھیجی گئی جانکاری کے نسار سب سے زیادہ گیر مسلم سرگجہ کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں جس کے بعد بستر اور مہا سموند میں بتا دیں کہ سارا ہنگامہ اترا کھنڈ میں مدرسوں میں ہندو بچوں کو اسلامی سکھشا دینے کے ویواد سے شروع ہوا یہ ویواد اتر پردیش پہچا تو وہاں بھی مدرسوں میں بھی گیر مسلم چھاتروں کی زیادہ سنکھیا ملی راشتری بال ادھکاری سنرکشن آیوک نے دیش بھر میں آکڑا مانگا جس کے بعد چھتیز گھڑ کو لے کر بھی یہ کھلاسہ ہوا بیورو روپورٹ نیوز ایٹین مدھ پردیش چھتیز گھڑ کانکیر کی پکھانجور نگر پنچائت میں کانگریس کی سرکار گر گئی یہ نگر پنچائت بیجے پی نیتا اسیم رائے ہتیاکان کے بعد سے سرکھیوں میں آئی تھی کیا اسیم رائے ہتیاکان سے نگر پنچائت میں ووٹنگ کا کنیکشن ہوا ہے اس روپورٹ میں دیکھئے کانکیر کے پکھانجور نگر پنچائت میں کانگریس کی سرکار گر گئی پارشت کانگریس کے خلاف اوشواس پرستاب لے کر آئے جب ووٹنگ ہوئی تو پندرہ میسے گیارہ پارشتوں نے بیجپی کے پکش میں ووٹ دیا اور پکھانجور نگر پنچائت میں کانگریس کی سرکار گر گئی نگر پنچائت پکھانجور میں پندرہ وارڈ ہیں جس میں بھاچپا کے نو پارشت اور کانگریس کے چھے پارشت جیت کر آئے تھے بیجپی کو پھون بخومت ملی تھی لیکن بیجپی کے دو پارشت وارڈ پرمانگ دو تین دیال اپادیائے وارڈ کے پارشت ویکاس کمار پال اور وارڈ پرمانگ چار شیطلا ماتا وارڈ کی پارشت مائیارانی سرکار بیجپی کا دامن چھوڑ کر کانگریس میں چلے گئے جس کے بعد کانگریس کے بفا گانگولی ادھاکش بنے اور مائیارانی سرکار اپادی ادھاکش بن گئی ہمارے پاس تو گیارہ لوگ تو گیارہ کے گیارہ سبھی اپنے پکش میں پڑا ہے نام تو کئی لوگوں کہا سکتا ہے لیکن اتائے کریں گے آپ کو اس میں بیٹھے اس بیچ کانگریس کے پارشت جو ادھاکش سے ناراض چل رہے تھے انہوں نے نگر پنچائت کے پورو ادھاکش عسیم رائے سے ملاقات کی جس کے بعد پورو ادھاکش نے عوشفاظ پستا اولانے کا آویدن پر شاہسن کو سوپا اس کے بعد سے لگتار اٹھا پٹک چلتی رہی اور عسیم رائے کو بھاری پڑتا دیکھ ان کی ہتیا کر دی گئی اس ہتیاکان کو انجام دینے کا آروپ نگر پنچائت ادھاکش بھپا گانگولی اور پارشت بکاس پال پر لگا اور فیلحال دونوں پولس کی گرفت میں ہے کا اپیکشہ پر درد چلک گیا ان کو رام ڈلا کی پران پرتشتہ کا نمانتر نہیں ملا ہے اور اس پر کیا کچھ کہا انہوں نے دیکھئے آپ کی کار سیوک رہے ویدھائک ویاس کشب کی اپیکشہ ہونے پر ان کا درد چلک پڑا کانگریس ویدھائک رام ڈلا کی پران پرتشتہ کا نمانتر نہیں ملنے سے آہت ہیں اس مددے پر بات کرتے ہوئے وہ بھاوک ہو گئے اور بی جی پی پر اپیکشہ کا آروپ لگایا ہم نے سریوں ندی پر ایسے سیکڑوں کی سنکھیا میں لاز دیکھی جو کار سیوکوں کے تھی جو تر رہے تھے اور اس بات کا مجھے تکلیف ہے اس بھاچ پائیوں نے میں نے جیوان بھر جس کی سیوک ایک دن بھی کار سیوکے ناتے میرے نتیت میں اتنے کار سیوکے ایک دن بھی کبھی بھی میرا سمبان نہیں ہوا پتہ نہیں کیوں اس بات کا مجھے تکلیف ہے کشپ نے کہا کی 1991 سے 1992 میں وہ آیودھا گئے تھے لیکن کار سیوکے روپ میں کبھی ان کا سمبان نہیں ہوا یہ بات کہتے وہ ویاس کشپ کے آسو چھلک پڑے کار سوا چاہے کوئی بھی ہو وہ تو دھرم کے لیے گئے تھے رام لالا کے لیے گئے تھے نہ کہ کسی بیکتی کے لیے گئے تھے پر انتو تربھاگ سے گوٹی راج نیتی کا میں ہر بار سی کار ہوا اور وہ 1991 کی جو بھٹنا مولائم سنگھ کی سرکار باد میں تو اٹھ کلیان جی کی سرکار میں بڑے بڑے لوگ ہے اپنے آپ کو کار سیوک بنانے کے لیے واسطریک کار سیوک تھے مولائم سنگھ کی یوپی کی جب سرکار تھے وہ سمیں ویاس کشپ کانگریس کی ٹکٹ پر جانجگیر چاپا ویدھان سبھا سیٹ سے ویدھائک ہے انہوں نے پشلا چناؤ بی ایس پی کی ٹکٹ پر لڑا اس سے پہلے وہ بی جی پی میں تھے سومنات تنڈے کر مہا سمون نیوز 18 مدھ پدیر 36 سیاست تیز ہو گئی ہے پی دبلو دی منتفی ارنس ساو نے کہا کہ خراب سلکوں کی منمت کے لیے نردش دیے گئے ہیں پہلے دن سے ہی سلکوں کو ٹھیک کرنے کو کہا گیا ہے آپ کو بتا دیں ویدھان سبھا چناؤں سے پہلے بی جی پی نے صدن سے لے کر سلک تک سلکوں کو لے کر ہنگامہ کیا تھا بیٹھک لی تب بھی اس ویسا پہ میں نے باتچیت کی ہے اور تیجی سے خراب سلکوں میں جو سلک پہ گڑھے ہیں ان کو بھرنے کا کام تیجی سے چل رہا ہے اور جنوری انت تک سمبھوتہ سبھی سلکوں کے گڑھے بھر لیے جائیں گے ایودھیا رام جن بھومی کے سنگھرش پر بنی فلم 695 دیکھنے وحب اور بجرنگ دل کے کاری کرتا پہنچے وشو ہندو پرشد اور بجرنگ دل کے کاری کرتا اور اس دوران وشو ہندو پرشد کے پردیش مہامنٹری گھن شام چودری نے کہا کہ ورشوں کے سنگھرش کے بعد یہ شب دن آیا ہے فلم 695 رام جن بھومی کو لے کر ورشوں سے سنگھرش کی کہانی بتائی سنگھرش کیا گیا ہے وہ اس پیچر کے مہامنٹری وہ اس پیچر کے مہامنٹری دکھایا گیا ہے اور ہم تو پورے سمو میں اس پیچر کو دیکھنے آیا ہے اور سمپون ہندو سماج سے اگرہ کرتے ہیں کہ آج ہم جس چیز کی خوشی منا رہے ہیں اس کے لیے کتنے لوگوں نے بلیدان دیا اور کیسا اس کے لیے سنگھرش ہوا اور کیسے کیسے لوگوں نے اس پہ روڑے اٹکا ہے اور اس مارک پر کٹے بیچھا ہے مندر نہ بن سکے اس کو لے کر کے یہ اس میں دکھایا گیا ہے سمپون ہندو سماج اس پیچر کو دیکھ کر کے ہماری ستتہ کو جاننا چاہیے کیسے بینک لیے جلتے ہیں جہاں پیسے نہیں رام نام کی کرنسی جمع ہوتی ہے اس بینک میں ایک ہزار چورہ سی خاتیدار ہیں جن کے خاتوں میں لگ بھگ ایک عرب رام نام جمع ہو گئے اس بینک کا مکھالے ایوڈیا میں ہے آدھیاتم سے لوگوں کو جڑنے کی ریس بینک اس تھاپنا کی گئی یہ ہے بیلاسپور مگیلی ناکہ ستھت انتراشتری شریسیتا رام نام بینک اور یہ ہے اس بینک کے مینجر مہیش چندر گپتا پچھلے بیس سالوں سے گپتا جی پربو شری رام نام کی پونجی کا ساپ کتاب رکھ رہے ہیں انٹرنیٹ اور ٹی وی پر جس طرح کمانسک پردوشن پروسہ جا رہا ہے اس سے دھیان ہٹانے کی مہیم کے تحت لوگوں کو پربو کا نام لکھنے اور آدھیاتم کو بڑھاوا دینے کے لیے رام نام کا بینک ستھاپت کیا کا نام لکھی ایک ہزار چورہسی خاتے دار ہیں اور ان کے سب کے دوارہ سنتانبے کروڑ بیانیس ہزار بیانیس لاکھ شہہتر ہزار چار سر گیارہ نام دو ہزار چوبیش تک جمع کر چکے ہیں آج جب ایوڈیا میں بھگوان رام کی پران پرتشتہ ہونے جا رہی ہے تو اس موقع پر شریف سیتا رام بینک اور رام نام کے کرنسی کی چچائیں خوب ہو رہی ہیں اور انہیں امید ہے کہ اس بینک کی سار تھکتہ آنے والے دنوں میں اور پڑھے گی بلاسپور سے نیوزیٹین کے لیے امیش مورکی رپور اور آئی اب دیکھیں گے تو آپ ٹوانٹی